ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا وشف اٹل جی کے لیے دعائیں کر رہا ہے دیش کے پورو پردان منتری اٹل بہاری واجبہی کی حالت کافی نازک ہے ایمز میں ان کا اپچار جاری ہے بتا دے اٹل جی کو ایمز میں فلحال لائف سپورٹ سسٹم پر رکھا گیا ہے بدوار شام کو جو مائٹکل بولٹن جاری کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ اٹل جی کی حالت کافی نازک ہے اور اس کے بعد سے ہی دیش بھر میں ان کی سیحت کے لیے دعاوں کا دور شروع ہو چکا ہے پردان منتری نریندر موڈی کسی بھی وقت آج ایک بار پھر سے اٹل جی کو دیکھنے کے لیے ایمز کا دورہ کر سکتے ہیں ایمز جا سکتے ہیں اس سے پہلے کل شام بھی پردان منتری موڈی نے خود ایمز پہنچ کر اٹل جی کا حال جانا تھا کوئی بتاتے چلے صبح صبح اپراشپتی وینکیا نائیڈو بھی ایمز پہنچے تھے کل رات کئی کینڈری منتری اور سانسد بھی اٹل جی کے سواس کی جانکاری لینے کے لیے ایمز پہنچ چکے ہیں اٹل جی پچھلے نو ہفتوں سے ایمز میں بھرتی ہیں انہیں خراب سواس کی وجہ سے گیارہ جون کو بھرتی کر آیا گیا تھا بیچ میں ان کی حالت ستھر تھی کچھ صدھار تھا لیکن پچھے چوبیس گھنٹوں میں ان کی سیحت میں اور گراور دیکھنے کو مل رہی ہے دیش بھر میں اب ان کے سواسد ہونے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے موسیقی